آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے بھیشن گرمی سے پورے اتر بھارت میں ہاہاکار مچا ہے ڈلی میں پڑھ رہی پرچھنڈ گرمی نے پچھلے پچھ پنس سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور ڈلی میں اتنی موتیں ہو رہی ہیں کہ شوو کو جلانے کی جگہ کم پڑھ رہی ہے کوویٹ کے بعد میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب ایک دن میں ڈلی میں سب سے زیادہ شوو کا انتیم سنسکار ہوا ایسی ہے حالات جو ہیں وہ لکناؤں ورانسی اور ساتھی الور جیسے شہروں میں بنے ہوئے ہیں ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیش بھر میں پرچھنڈ گرمی پڑھ رہی ہے اتر بھارت میں تو گرمی سے ہاہاکار مچا ہے ڈلی میں تو پرچھنڈ گرمی نے پچھلے پچھ پنس سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا یہاں اتنی موتیں ہو رہی ہیں کہ شبوں کو جلانے کی جگہ کم پڑ رہی ہے کوویٹ کے بعد پہلی بار ایسا ہوا جب ایک دن میں ڈلی میں سب سے زیادہ شبوں کا انتیم سنسکار ہوا ایسی ہی حالت لکناؤں ورانسی اور الور جیسے شہروں کی بھی ہے بات ڈلی کی کریں تو یہاں ہیٹ ویو نے سارے ریکارڈ توڑ دی گرمی جان لیوہ ہو چکی ہے اکیلے ڈلی میں ہیٹ ویو سے 42 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں سے قریب 38 موت پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ہوئی اس طرح اتر پردیش میں بھی پچھلے 24 گھنٹے میں گرمی کی وجہ سے 77 سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر ہے گرمی کرونا کے بعد ایک نئی مہاماری بن کر سامنے آ چکی ہے پچھلے کچھ دنوں میں گرمی سے ہونے والی موتوں نے کرونا کے دنوں کی یاد دلا دی ڈلی کے نگم بودھ گھاٹ میں کورونا کے بعد کل یعنی کے 19 جون کو 142 شبوں کا دہ سنسکار کیا گیا اس سے پہلے صرف کوویٹ کے دوران ایک دن میں اتنے شبوں کا انتیم سنسکار ہوا تھا آشنگ کا جتائی جارکی ہے کہ اگر اسی طرح سے روز ہونے والی موتوں کا آنکڑا بڑھتا رہا پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے ہمارے 24 آور سرویس ہے تو کل رات کو 12 بیرے تک 142 شبوں کا سنسکار ہوا جس میں 22 سینجی میں ہوئے اور باقی لکھڑی سے ہوا جو کی ساروہ دھک ہے کرونا ٹائم میں بھی جب ہم نے یہاں کرونا ہوا تو 252-53 کا آیستہ یہ حالات صرف ڈلی کے نہیں ہیں لکھناؤں کے بیکنٹ دھام بھیسا کنڈ میں بھی پچھلے چار دنوں میں ہی 157 شبوں کا انتیم سنسکار کیا گیا لکھناؤں کے شمشان گھاٹ میں عام طور پر ہر دن 10-15 شب جلائے جاتے ہیں لیکن اس وقت ہر دن قریب 3 گناہ شب لائے جا رہے ہیں کوویٹ کے بعد پہلی بار یہاں اکڑا دیکھنے کو مل رہا ہے کاشی کے منی کرنی کا گھاٹ پر بھی ان دنوں شبوں کے انتیم سنسکار کے لیے لمبی کتارے لگی ہیں اور گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے اکیلے منی کرنی کا گھاٹ پر ہر دن قریب 400 شبوں کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کاشی کے حریششنر گھاٹ میں بھی انتیم سنسکار کے لیے لائے جانے والے شبوں کی سنکھیا قریب 25 فیصد بڑھ چکی ہے اور اس کی وجہ سے شبوں کو جلانے کے لیے خریدی جانے والی لکڑی کے قیمت تین سے چار گناہ تک پڑ گئی ہے راجستان کے علور میں ہیٹ ویو کی وجہ سے پچھلے 72 گھنٹے میں 22 لوگوں کی موت ہو چکی ہے علور میں بھی تاپمان لگاتار 45 ڈگری سے زیادہ بنا ہوا ہے گرمی زیادہ پڑھا رہی تھی اسی لیے باڈی کی سنکھیا زیادہ تھی 110-120 کے کارڑ باڈی زیادہ آ رہی تھی گرمی کے کارڑ یہاں پہ کاریدور کا کام چل رہا ہے جگہ بھی تھوٹا ہونے کے وجہ سے لائنے لگ رہی تھی تاپس سے موسم چینج ہوئا ہے ابھی ایک جم باڈی کم ایک جم نورمل ہو گئی ہے جیسے آ رہی تھی ایسے 10-15 ہوتی تھی اب اس ٹام جیسے کی 25-30 ایسے ہو جاری ہے 30 ہے 40 ہے ایسے ہو جاری ہے کل چو والیس تھا جی جی گرمی ایک چکر سے کل چو والیس تھا جی جی اور یہ وجہ کیا بتا رہے ہیں جو لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ لوگ وجہ کیا بتا رہے ہیں گرمی ہارٹ فیل اور یہی ہیٹ ویو کی وجہ سے دیش بھر کے الگ الگ حیثوں میں ہو رہی موتوں کے بعد کیندر سرکار الٹ ہے کیندری اصوا سمنتری جی پی نڈا نے ادھکاریوں کے ساتھ میچنگ کی جس کے بعد ہیٹ ویو کو لے کر ایڈوائزری جاری کی گئی کیندر سرکار نے سب ہی راجیوں کو چٹھی لکھی ہے جس میں راجیوں سے کہا گیا کہ ہیٹ ویو سے پرباوت مریضوں کا علاج پرمکتہ سے کیا جائے کیندر سرکار نے لوکل ٹیمپریچر جاری کرنے کے لیے بھی کہہ دیا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین یہاں رکیں گے ایک چھوٹی سا بریک کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز ایٹین